اسلام علیکم جی کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی آئی ہوپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے بہت زیادہ ہیپی اور ہیلڈی ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے سو جی کے لڈو جسے ہم بنائیں گے بغیر گی کے گی چھوہے اس کے اندر نہ ہونے کے برابر جائے گا اس سے آپ مہین نوش ہے وہ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اچانک مہمان آجائے ان کو سرف کریں ویسے بھی بچوں بڑوں کو سبی کو بہت زیادہ پسند آئیں آئیں گے بہت زیادہ مزے کے لگتے ہیں بلکل کریمی مکھن کی طرح موں میں گل جانے والے سوفٹ تو چلیں پھر آج کی ریسپی کے طرف چلتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں دیکھ رہتے ہیں کہ زبردست سے لڈو جو ہیں وہ بغیر گی کہ ہم کیسے بنائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل پنجاب کوکنگ سیکرٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پین کے اندر میں نے ایک کپ سوجی جو ہے وہ شامل کر دی ہے اچھی طرح سے ہم نے چھان کیسے یوز کیا گیج آئل اس ٹائم پہ کچھ بھی آئی نہیں کرنا ویسے ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے تین سے چار منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ ایک کس کے اندر سے خوشبو آنے لگ جائے ہلکا سا کلر چینج ہو جائے اتنی دیر تک ہم نے اس کی بنائی کر لینی ہے آنچ تیز نہیں کرنی تو ہلکی آنچ پہ کرنی ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں گا سکیپ کر کر کے نہیں دیکھنی بہت زبردست ہے بڑی کام کی چیز ہے بہت زیادہ بجٹ فرینلی مٹھائی بنتی ہے تو کھانے میں بے انتہا مزی کی بنتی ہے سو ویڈیو کو پورا دیکھیں گا سوجی جو ہے وہ بن چکی ہے اس کا کچھپن ختم ہو گیا ہے بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے اس ٹائم پہ میں نے اس کے اندر آدھا کپ چینی ڈال دی ہے ساتھ ہی ہم نے شامل کر دینا ہے ڈیڑھ کپ دودھ ایک کپ سوجی ہے تو ڈیڑھ کپ دودھ میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہے اچھی طرح سے ہم نے اس کو جو ہے وہ پکا لینا ہے جب تک کہ ایک ڈو کی فارم میں نہ آ جائے دودھ جی ہے اس کے اندر سے بلکل ڈرائی نہ ہو جائے تو تھوڑے ہم نے ان کے ہاتھ کو روکنا نہیں ہے تاکہ اس کے اندر کوئی لمس وغیرہ نہ بن جائے اتنی دیر تک ہم نے اسے پکانا ہے تقریبا آپ لوگ کو پانچ سے سات منٹ لگ سکتے ہیں اس سارے جو ان کے ڈو کو بنانے تک تو یہ دیکھیں کٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے بلکل ڈو کی فارم میں آ گیا ہے تو اتنا ہی ہم نے اسے پکانا ہے یہ دیکھیں ذرا یہ والی لکہ آ جائے پھر ہم نے اسے ایک کھلے سے بلتن کے اندر ڈال گئے تو تاکہ نورمل روم ٹھوم ٹریچر پہ آ جائے پھر ہم اس کی ریسپیچے باقی کی پھر بنائیں گے سپیچولا سے ہی میں نے اسے دبا دبا کے تھنڈا کر لینا ہے میش کر لینا ہے جیسے اٹھا گھون دینا ہے ویسے کٹھا کرتے جائیں گے اور اس کو ہم نے ایسے ہی تھنڈا کر لینا ہے ہلتے پڑتے ہیں ساتھ ہی میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر تقریبا ایک کھانے کا چمچ دیسی کی ہے وہ ڈالیں نہیں ہے تو بناسپتیگی کا یوز بھی کر سکتے ہیں اچھی طرح سے ہم نے اس کو گھون دینا ہے اب یہ بہت زیادہ گرم ہے لیکن آپ لوگ نے گرم گرم کو ہی اس طرح سے گھوننا ہے اگر تھنڈا ہو جائے گا اس کے اوپر جم جائے گی ایک ڈائنیس ہی ہو جائے گی تو آپ لوگ نے پہلے ہی آپ لوگ نے یہ والا کام کرنا ہے ایک سوفٹ سی ڈو بنانی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کے لئے دوچ ہیں بلکل کریمی بنیں نرم بنیں تو ڈو آپ لوگ نے سوفٹ رکھتی ہیں اور یہ دیکھیں میں نے ایک ڈو کی فارم میں سے بنا لیا ہے ایک پیڑا سا بن گیا ہے ساری جو ہماری ڈو ہے وہ کٹی ہو گئے تو سمجھے آپ کی ڈو ریڈی ہے اس طرح سے ساری بنا کر ریڈی کر لیے اب میں نے نانسٹک پہن لیا ہے اس کے اوپر بھلکا سا میں نے گی لگا دیا ہے آپ لوگ چاہیں آئل کا یوز بھی کر سکتے ہیں اب جو میں نے سو جی کی ڈو تھی ساری میں نے اس کے اوپر پھلا دینا ہے اچھا جو ہلوائی لوگ بناتے ہیں وہ لوہے کے طوے پر بناتے ہیں اگر آپ لوگ پاس نانسٹک توا نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لوہے کے طوے پر بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں مسئلہ یہ ہے آپ لوگ نے چھوٹی بنانی ہے کیونکہ لوہے کے طوے کے اوپر چپک جاتی ہے پہلے آپ لوگ نے گی لگانا ہے پھر آپ لوگ نے چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنا کر اوپر ڈال دیئے ہیں تو میں نے ساری ڈال دی ہے کیونکہ نانسٹک پین ہے نانسٹک پین میں چپکتی نہیں ہے تو اس طرح کا اگر توا ہے تو اس پر بھی بن سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹینشن نہیں لینے آپ لوگوں نے اب ہلکی آنچ پر ہم نے ایک سائٹ سے کک ہو جائے لائٹ گولڈن سا کلر آ جائے اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اتنی دیر تک ہم نے اسے پکانا ہے تقریبا آپ لوگوں کو سات سے آٹھ منٹ لگ سکتے ہیں اب میں نے اس سے یہ چار ہی سو میں ڈوائیڈ کر لینا ہے بہت زیادہ بڑی ہے پلٹنے میں مسئلہ ہوگا ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ٹوٹ بھی جائے کیونکہ ہم نے اسے توڑنا ہی ہے برادہ ہی کرنا ہے اس کا تو کوئی ایشیو نہیں ہے اگر ٹوٹ بھی جائے گے اس طرح کا کلر آ جائے پھر آپ لوگوں نے سائٹ چینج کرنی ہے اور اس طرح کا جو کلر ہے جب ہم اسے لڈو بناتے ہیں لڈو کا ٹیکچر بہت خوبصورت آتا ہے اس کا ذائی کا اس کا فلیور بڑا زبردست لگتا ہے اس طرح سے ساری سوچی جہاں ہم نے ہلتے پلتے جہاں وہ اسے بھون لیا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردستا گولڈن کلر ہو گیا ہے دودھ بلکل ڈرائی ہو گیا ہے اس کے اندر سے ایک جو ڈرائی فارم میں آ گئی ہے یہ بن چکی ہے اس سے ہم نے اتار لینا ہے مٹھڑنا کرنے کے بعد ہم نے اسے چوپر کے اندر ڈال کے چوپ کرنا ہے چاہیں تو آپ ہاتھوں سے مسل مسل کے بھی کر سکتے ہیں ہو جائیں گے رام سے کوئی مسکا نہیں ہے لیکن میں اسے چوپر کے اندر ڈال کے نا تو ذرا جلدی ہو جاتی ہے اس طرح سے ہم نے ساری جو ہے وہ چوپر کے اندر ڈال کے اسے چوپ کر لینا ہے اس طرح کا ٹیکچر ہونا چاہیے میں آپ لوگوں کو چیک کرواتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کا ہونا چاہیے بلکل دانیدار سا کوئی چنگ سو گئرہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے اس کے اندر نہ رہے تو اب ہم نے اس طرح سے پہلے بنا کر دیکھنی ہے اس طرح سے مٹھی سی بن رہی ہے تو اس کا مطلب ہے بلکل پرفیکٹ جو ہے وہ سو جی کے لڈو یعنی کے بننے کے لئے تیار ہیں اب ہم نے مزید اس کے اندر کونسے سپائس ٹال نہیں ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے دو سے تین کھانے کے چمچ پیسی ہوئی چینی ہے وہ ڈال دینی ہے ساتھ ہی ایک کھانے کے لئے برکے جو دیسی گئی ہے وہ شامل کر دینا ہے اچھا کوشش کرنی ہے آپ لوگوں نے دیسی گئی لیں کیونکہ بہت تھوڑا سا تو جاتا ہے اس کے اندر تو ہاف ٹی سپون ہم نے لائچی کا پورڈر شامل کر دیئے ہیں ساتھ ہی ہم نے مدام پس سے جو ہیں وہ ڈال دیئے ہیں جتنے مرضی ڈال لیں آپ لوگوں کے اپنی مرضی ہے کیونکہ جتنا گھو ڈالیں ظاہری بات ہے اترہ میٹھا ہوگا زیادہ ڈالیں گے تو زیادہ اچھے لگیں گے لیکن کچھ بچوں کو نرسل بہت زیادہ اپسندی ہوتے تو بہت کم بھی ڈال سکتے ہیں گرائنڈ کر کے بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ ساری چیزیں جو ہے وہ جک جان ہو جائیں تو اس طرح سے مٹھی سی بنا کر دیکھ لیں گے اگر آپ لوگ کے لگے اس ٹائم پہ مٹھی نہیں بن رہی ہمارے لڈو جو ہے وہ بار بار بکھر رہا ہے ٹوٹ رہا ہے تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے صرف دو کھانے کے چمچ اس ٹائم پہ دودھ شامل کرنا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا اگر آپ دودھ ڈالیں گے صرف آپ لوگ ہفتہ ایک فریج کے اندر رہ کے کھا سکتے ہیں اگر آپ لوگ بغیر دودھ کے اس ٹائم پہ بنائیں گے تو آپ لوگ اسے مہینوں کھا سکتے ہیں اس کی شیل فلائب بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں زبردہ سے ہمارے سو جی کے لڈو جو ہم بن کر تیار ہیں تو آپ کر لیں گے ڈی شاوٹ تو انجوائے کیجئے گا بنائیں گے گا فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ گیسٹ آجائے انہیں بنا کر دیجئے گا سٹور کر سکتے ہیں آپ بیس سے پچیس دن فریج میں بنا کر رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب دل چاہے کھانے کو توان میں گرم کریں انجوائے کریں اور خوش رہیے خوشیاں بانٹ گئے دعا کیا کریں اپنے لئے اپنے سے لیٹی لوگوں کے لئے کل امتے مسلمہ کے لئے کل کائنات کے لئے اور اس طرح کی نئے نئے ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل اکسا جڑے رہی گا تو ویڈیو ریسپی دیکھتے دہتے ہیں یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو لائک کر دیں کیونکہ لائک کرنا آپ لوگ ہمیشہ ہی بول جاتے ہو نیچے پیارا سا امتیسا کمنٹس ضرور کر دیجئے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا دعا کیا کریں اپنے لئے اپنے سے لیٹی لوگوں کے لئے کل کائنات کے لئے پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں ایک کانٹنٹ کے ساتھ تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ